اسلام علیکم پیارے دوستو جوکی ورگر کے ساتھ خوش آمدید میں ہوں آپ کا دوستہ سیب دوستو آج ہم بات کریں گے جوکی کے پمپ کے بارے میں کہ اس کے پمپ کی فٹنگ کیسے کرتے ہیں ہم آج میں آپ کو پمپ کے مکمل فٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ پمپ کہاں سے تیل لیتا ہے اور کہاں سے تیل لیتا ہے اور کس کس طرف تیل جاتا ہے اور اس کے فائدے کے ہیں دوستو اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور دوستوں کو بھی جوکی ورگر کے نام کے بارے میں بتائیں اور اگر آپ کو مشین کے بارے میں کچھ بھی سیکھنا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو اب ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اوپر والا جو بڑا پائپ ہے جو کہ مین شافٹ میں تیل دیتا ہے اوپر کی طرف وہ ہم نے لگانا ہے تاکہ پمپ لگانے کے بعد ہمیں کو پریشانی نہ آئے دوستو اس کے لیے ہم نے مشین کو سیدھا بیک کی طرف کھڑا کر لینا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ مشین کو میں نے سیدھا کھڑا کر لیا ہے ہم نے پائپ کو ادھر سے نیچے لے کے جانا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پر یہ نیچے کی طرف ہی اس طرف یہاں سے ایسے چلے گا یہاں پر ایک سراخ ہوتا ہے یہاں اس جگہ پر یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرا کیمرہ شاہد آپ کو دکھا رہا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے سراخ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سراخ میں ہم نے اس پائپ کو لازمی لگانا ہے اس پائپ کو ادھر سراخ میں لگائیں گے تو پوری مین شافٹ میں یہ تیل یہاں سے جائے گا نہیں تو نہیں جائے گا یہ ہم نے یہاں پر لگا دیا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس پائپ کی وجہ سے چلتی ہے اس پائپ کے ذریعے میں چلتی ہے اور کسی کی وجہ سے نہیں چلتی ہے دوستو ہم نے یہ پائپ لگانے کے بعد ہم نے مشین کو اٹھا لینا ہے جیسے مشین کو ہم اٹھاتے ہیں تو پھر ہم نے آگے دوسری پائپ لگانا ہے یہ دیکھیں دوستو ہم نے مشین کو اٹھا لیا ہے اٹھانے کے بعد ہم مشین کے سائڈ والا جو شٹل کی طرف پائپ جاتا ہے اس کا کنیکشن اور اوپر والے پائپ کا کنیکشن کریں گے یہ دیکھیں دوستو یہاں پر ایک سراخ ہوتا ہے جس کے اندر اس پائپ کو ہم لگاتے ہیں یہ یہاں پہ اس جگہ پہ لگے گا یہ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ لگ گیا ہے اس کے بعد یہ پمپ کے اس حصے میں اس طرح لگے گی یہ ٹی ہے اس کی یہ اوپر والے پائپ میں ایک سائڈ اوپر والے پائپ میں لگے گی اور ایک سائڈ نیچے والے پائپ میں لگے گی یہ آپ نے لازمی لگانا ہے اس کے بغیر مشین تیل نہیں اوپر پہنچاتی نائی شٹل کی طرف تیل پہنچاتی ہے اگر یہ لگی ہوگی تو تیل اس سے اوپر نیچے جائے گا اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے ٹی لگا دیا یہ اور سپلائی ادھر چلی گیا ہے اور اوپر والی اوپر کی طرف لگ گیا ہے اس کے بعد ہم نے پامپ کو فٹ کرنا ہے پامپ کو کیسے فٹ کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ سمپل سا ہے اس کو آپ نے اس طرح کر کے جو لمبی اس کی یہ ٹانگ ہے اس کی لمبی یہ ہم نے اس طرف لگانی ہے یہاں پر بڑا سکرو لگے گا اور جو یہ والا پائپ ہے یہ ایک پائپ ہے یہ دیکھ رہا ہے آپ کو یہ یہاں سے نکل رہا ہے یہ سامنے والے بوش میں تیل دیتا ہے جو کہ گن میٹل کا بوش ہوتا ہے اس میں تیل دیتا ہے یہ پائپ میں ہم نے اس کی طرف لگانا ہے اور یہ ہک بنی ہوئی ہے یہ ہک ہے یہ ہم نے ٹی کے اندر لگا دینی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹی ہے اس کو ہم ٹی بولتے ہیں یہ ٹی ہے اس کے اندر یہ ہک لگا دینی ہے اور جو یہ پائپ آپ کو نظر آ رہا ہے یو ٹائپ سا میڑا سا یہ آپ نے یہاں پہ لگانا ہے یہ اس طرف پمپ کے اس یہ ایک لپی کی طرح یہ بنی ہوئی ہے ایک نوک اس کے اوپر لگانا ہے یہ کام کرتا ہے جو کہ مشین کے نتلی کی طرف کنڈی کی طرف جے وہ تیل جاتا ہے یہ اس کو واپس لے کے آتا ہے گاز کو تیل جو لگتا ہے یہ اس کو واپس لے کے آتا ہے تو ہم نے اب اس کو فٹ کرتے ہیں ہم اس کو یہ دیکھیں پہلے آپ نے اس کو گزار لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں پہلے ہم نے یہ پائپ لگایا ہے اس کے بعد ہم اس کے اس حصے کو لگائیں گے جو کہ نیچے کی طرف ہے ٹی والا حصہ وہ لگایا ہے پائپ اس کے اندر پھنس گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ والا پائپ لگانا ہے جو کہ بوش کے اندر لگتا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے لگایا ہے یہ پائپ ہم نے پورا پورا لگا لیا ہے ٹی بھی پوری لگا لیا ہے اور اوپر سے یہ اب ہم نے یہ دونوں سکرو جو ہیں یہ ٹائٹ کرنے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں کا کمال ہوتا ہے ان دونوں سکرو کا کہ مشین کا پمپ آواز نہیں دیتا یہ ہم نے ٹائٹ اس طرح کرنے ہیں کہ مشین بھی فری ہو مشین ایک کسی جگہ پہ اٹکے اگر مشین کسی جگہ پر اٹکے گی تو پھر یہ پمپ آواز کرے گا یہ کڑکڑ کی آواز دے گا ان کو ہم نے ٹائٹ کر دینا اچھے سریکے سے مشین کا سینٹر دیکھ رہے نا آپ نے مشین کے ویل کو گما کے دیکھ رہے نا مشین کہیں ایک جگہ پر بھی ٹائٹ نہ ہو پمپ لگانے سے اکثر مشینیں ٹائٹ ہو جاتی ہیں ان کی پھر آگے پیچھے سیٹنگ کرنی پڑتی ہے یہ دیکھیں بلکل فری ہے مشین بلکل فری یہاں پہ یہ اگر فری ہوگی تو یہ پمپ آواز نہیں کرے گا مشین بلکل آواز نہیں دے گی اور پمپ آ سانی سے تیل اٹھا لے گا اگر آپ کا پمپ کے فین جو ہے پنکھا جو ہے اس کے اندر پنکھا ہوتا ہے اگر وہ آواز کرتا ہے تو آپ نے یہ تین پیچ کھول لیں اور بیس روپے یا پچیس روپے کا آتا ہے پمپ کا پنکھا اب وہ آرام سے چینج کر کے آپ پرانے پمپ کو ریکنڈیشن کر کے چلا سکتے ہیں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم